گوشت کو پریشر ککر میں کیسے پکائیں گے کتنا پانی ڈالیں گے کتنی دیر پکائیں گے اور ایک بونس ٹیپ بھی ملے گی ویلکم تو مائی چانل ویلکم تو لاب تو کک اور میرا نام ہے فراچالو جی ریسپی شروع کرتے ہیں جلدی سے یہ تقریبا ہمارے پاس ڈیر کلو کے قریب گوشت ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اس میں میں نے چار گلاس پانی ڈالا ہے کیونکہ مجھے اس کو شوربے والا بنانا ہے ورنہ آپ دو گلاس بھی ڈالیں گے کافی ہے یہ دیکھیں سبزیاں میں نے جو اس میں ڈالی ہیں پیاز ٹیماتر وہ سابت کے سابت ڈال دی ہیں کیونکہ اگر ہم ٹائم بچا رہے ہیں تو صحیح طرح بچائیں ٹھیک ہے لیسن پیاز ٹیماتر دے آل آر تقریبا ان کو بس آدھا لگیا یا سابتی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے نمک مرچ اور حلدی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے میں نے ٹو ٹی سپون مرچیں ٹو ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون حلدی ڈالی ہے نمک بعد میں بھی ارجلسٹ ہو جائے گا چلیں جی پریشر ککر بند کر دیں گے اگر پریشر ککر بند کرنا نہیں آتا تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں بیس منٹ تک اس کو پکنے دیں گے تیز آنچ پر سیٹی بولنے کے بعد ٹائم دیکھ لینا اور بیس منٹ پکنے دینا اگر تو اچھا گوشت ہے تو گل جائے گا اچھا یہ دیکھیں بونس ٹپ جو ہم نے سبزیاں ڈالیں تھے وہ ویسی کی ویسی یہ کوئی ٹپ نہیں ہے ہاں جی لیکن ٹینشن نہیں لینے کی ضرور ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کو ابھی ہلائیں گے ٹھیک ہے آپ ہلاتے جائیں گے اور یہ پیاس ٹی مارٹر سب کچھ بیچ میں میکس ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے میں ہلاری ہوں نا that's it اور آپ کا زبردستہ گوشت پکے تیار ہے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں ہرا دھنیا ڈالیں اور انجوئے کریں بس چاولوں کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ یا نام کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دل کریں پانیہ برجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی گوشت کو اگر آپ نے سبزی میں ڈالنا ہے تو پھر کیسے بنانا ہے اس کی بھی ویڈیو آویلیبل ہے اور میں ایسا کرتی ہوں کے دسکرپشن میں لنک دے دیتی ہوں ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی آپ جا سکیں گے چلیں جی ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کیا بنانے والے ہیں آج اور آپ کی کیا سپیشل ٹک ٹک ٹپ ہے پریشہ ککر کو یوز کرنے کے حوالے سے چلیں جی فرہور سے سبسکرائب کریں جن نینے کیا اور لائک کریں میرے ویڈیو کو جلدی سے بہلے کل ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اور پریشہ ککر ریلیٹڈ ریسپیز آ رہی ہیں اب انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ